الحمدللہ جل وعلا وصول اللہ وسلم على رسول المصطفى ونبی المجتبہ وامینی الوحی السما شعف الشفاع یوم الجزا والالی واصحابی افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن باديهم اقتدى وباثارهم اقتفا من المفسرین والمحدثین والفقعاء الهی بالجزا اما بعد فاوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتا الزکاة ولم يخش الا اللہ فعصا اولئك ان يكونوا من المحتدین واخرج الشیخان فی سیئے ایما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد قال من بنى للہ مسجدا بنى الله له بيتا وفی روایہ مثله فی الجنہ واشتبه هذا اند المحدثین معنا وادلاقا كما فی المطولات اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عابدك ورسولك والا علیہ وآسحابی ومارک وصلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے فضل و اخصان سے حرم شریفین کی حاضری عمرے اور زیارات کے لئے نصیب ہوئی ولو شکر والحمد حرم شریفین کا حق عبادت تو بہت مشکل ہے کہتے ہیں کہ پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلالی آلی اللہ مقابہ وقدس اللہ روحہ بتقدس روحی ارواحنا وآیاتنا وہ کعبے کے دیوار کے ساتھ اپنا سر ملا کر کہتے تھے ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک جس طرح آپ کی عبادت ہونے شہیئے خدایا اس طرح تو نہیں کر پاتے ہیں اور جس طرح آپ کی جان پہچان کا حق ہے اس میں بھی کبھی گوت آئی اور اتنے بڑے اولیاء اور علماء سلحاؤ پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلالی چار سو اکتر میں جلال میں پیدا ہوئے اور پانچ سو اکسٹھ میں بغداد میں فوت ہوئے نوے سال عمر پائی انچاس اولاد اللہ تعالی نے اطاف فرمائی پنچیس حیات ہی میں مری ہے اور بارہ لڑکیں اور بارہ لڑکیں زندہ رہی ہے اور کل ہم علماء کے بار اس بڑے بڑے علماء تھے شیخ عبدالرزاک اور شیخ عبدالواسی اور شیخ عبدالجبار شیخ عبدالوحاب اور شیخ عبدالعزیز پیرانی پیر کے بارے میں ابو بکر اطابقی جو ان علاقوں کا رہنے والا ہے وہ نجوم الظاہرہ فی تاریخ ملوک مصر والقاہرہ جن دو جس چھے صفحہ ایک سو بیالیس لکھتے ہیں کان عالمن نہریرن وحافظن مدقنن کبیرن درس فحقکا افتا فدقکا وعظ فرقکا ہرک درس دیتے تھے تو تحقیق سے فتوہ لکھتے تھے تو دلیل کی بھی دلیل قائم کرتے تھے وعظ نصیت میں دنیا کو رولاتے تھے حق تعالی سے ملا میں بڑے اونچے مقام کے مزور گیا امام الاسر محدث کبیر فقی علی اطلاق آیت من آیات اللہ حضرت مولانا انور شاہ سے شرع بخاری میں ایک جگہ کہتے ہیں فا کرامات الشیخ عبدالقادر الجیلی تبلغ مبلغ التواتر ایک جگہ کہتے ہیں فا کراماتو کا قطر الامتار حضرت کی کرامات تواتر کو پہنچی ہے اور موسلہ دار بارش کی سرح سادر ہوتی تھی اور عجیب بات ہے کہ حضرت کی پہچان علم تھا عرفان تھا درس تھا تحقیق تھی اس زمانے میں ذرہ سے بیری مریدی کا چکمکہ لگ جائے تو کام سے نکل جاتا ہے اور اولی بنیادی کام ہے انبیاء و مرسلین کا اولیاء و منتقین کا درس حدیث درس قرآن درس تفسیر فقہ وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے پیر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا جاہل صاحب جس نے علم کو ڈبو دیا اور لوگوں کے واہ واہ شاباش کی وجہ سے سب سرمایہ کھو بیٹھا ہے کہتے ہیں مولانا شریف علی صاحب پیری مریدی کرتے تھے وہ تیرسو پینسٹھ کتابوں کے مصنف ہیں صرف پیری مریدی ہیں پیری مریدی بس سات کتابیں لگیئے فقہ پر سینتالیس لکھیے احادیث پر دو سو کے قریب ہیں تفصیل کے لئے سید سلیمان کی کتاب مجدد دین و الملہ اہل نظر ملائزہ فرمائے کہتے ہیں شیخ العرب مولانا حسین احمد مدنی بھی پیر تھے لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ بیالیس سال دارلوم دیوبن میں مخاری و ترمیدی پڑھاتے رہے اور بائیس ہزار علماء نے ان سے سندی حدیث لیے چودہ سال مدینہ منورہ میں پڑھا چکے عالموں کو اپنا علمی پہچان محفوظ رکھنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لئے کہا من العلماء ورسط الانبیاء یہ عالم لوگ نبیوں کے وارث اور جانشین ہیں انبیاء علیہ السلام تو علم لے کے آئے ہیں جنہاں وہ دینار سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے آپ نے تیوی کو دینار دیا لے کہ جاؤ منڈی سے قربانی کے لئے بکرہ لاؤ تو اس نے ایک دینار کے دو بکرے خریدے اور ایک بکرہ واپس دو دینار کا بیچا تو ایک بکرہ دو دینار لے آیا آپ بہت خوش ہوئے آپ نے کہا آپ تو بہتری تاجر ہے اور پھر فرمائے کہ بکرہ یا رکھو اور دینار تم لو میں درہم دینار کے لئے نہیں آیا اس سے میرا کوئی کام نہیں ہے جابر ابن عبداللہ سفر میں بہت زیادہ پریشان تھے آپ نے پوچھا خیریت ہے کہاں نہیں نہیں شادی ہوئی ہے عبداللہ انتظار میں ہیں اور یہ اوڑ جو ہے یہ چلتا ہی نہیں ہے آپ نے چابک لے لیا اور اس کو ایک دو لگائے وہ اوڑ کیا اس سے ہلیکاپٹر بن گیا سارے کافلے سے آگے ہو گیا آپ نے خیال فرمایا کہ بلکل غیر میں میں نے تصرف کیا ہے پرائے اوڑ کو مارا ہے ان سے کہاں یہ بیش نہیں رہے کہ حاضر ہے پیسے تے ہوئے فرمایا مدینہ منورہ پہنچ کر میں اوڑ لے لوں گا پیسے ادا کر لوں گا اس وقت تک تم اس کے سواری کر لوں میری طرف سے جب مدینہ منورہ پہنچے تو عبداللہ بلال کو کہا کچھ پیسے ہیں انہوں نے کہا جی حضرت کہا ادا کرو جابر ابن عبداللہ کو پیسے ادا کر لیے جب وہ جانے لگے کہا آواز دی کہا ہونڈ بھی لے جاؤ میں نبی اور رسول ہوں میں پیسے اور چیزیں جمع کرنے نہیں آئے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آنہ نبی والا علیہ وآسحابی مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آنہ بخاری اور مسلم میں کہ ایک دفعہ سر کی نماز پڑھائی اور بڑی اجلت کے ساتھ آپ اٹھے اور صحابہ کو کہا علیہ عرص لگو جیسے بیٹھے ہو بیٹھے رہو صحابہ سمجھ گئے کہ کوئی ناگہانی بات پیش آئی ہے تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور پھر اپنی جگہ بیٹھ گئے اور جلدی اٹھ کر جانے کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ تقسیم سے سونا کچھ رہ گیا تھا اور ڈر لگا کہ رات گزر جائے گی اور تقسیم کا سونا میرے پاس رائے گا اور یہ نبی کے لئے جائز نہیں ہے اس لئے سورة ڈوبنے سے پہلے پہلے سونا گر سے باہر نگا لیے اللہ اکبر و کبیر شمائل میں ایک شخص کہتا ہے کہ میرے باغ میں بہت اچھے میٹھے خوبصورت خربوزیں آئے میں اچھے اچھے چن کر کے خدمت اقدس میں لے آیا تبڑے برطن میں خربوزیں ڈال کے لے آیا حضرت نے دیکھا بہت خوشی ظاہر فرمائی اور جب وہ جانے لگے تو آپ نے خادم کو کہا کہ اسی برطن کو سونے کا بھر کے دے دو علماء دین کہتے ہیں کہ مالداری معیوب ہے یا نہیں یہ ایک مسئلہ ہے بعض علماء کہتے ہیں مطلق مالداری ہی معیوب ہے اس سے دل سخت ہوتا ہے اور اس میں بڑا نخرے اور تکبر اور سرچڑی بند پیدا ہوتی ہے مال کا ایک نشہ ہے تو کہتے ہیں کہ الغنی و شاکر آلہ مرتبتاً عمل فقیر و صابر ایک بہت بڑا مالدار ہے مگر شکر وزار بھی بہت ہے وہ ان چاہے یا ایک فقیر جو صابر ہے قانے ہے فقر پر افتخار ہے علماء دوسری طرف قول کر رہے ہیں کہ نہیں مال کے ساتھ بڑی بلائے ہیں بڑی مصیبتیں ہیں مسئلہ مشکل ہے اس لئے وہ بھی بیان نہیں کرتے ہیں بچتے اس مشکل مشکل مسئلوں کو ایک طرف کر دیا اور سلیمان علیہ السلام جو بحر و بر کے بادشاہ تھے حق تعالیٰ سے دعا کی تھی رب حبلی ملک اللہ یم بغی لیا حادم مبادی بادشاہت بنانی دیری ہو تو ایسی دیں جو کسی اور کو نہ دے پر پاکستان والوں کی وزارت دوں کہ وہ چھین لے گا اور وہ چھین لے گا آیا ایتن کے سکشیوں میں لگے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سلطنت دی جن اور انس ہوا فضاء سب مسخر کر دی گئی وَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيْحَ وَخُشْرَنِ سُلیمانِ جُنُودِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْطَحِرْ فَهُمْ يُوزَعُونَ جب ادرہ السفر پر روانہ ہوتے ہیں تو جنات الائدہ اٹینشن اور انسان الائدہ اور پرند الائدہ عجیب بات ہے کہ سلیمان کے تین فورسز کا ذکر قرآن نے کیا ہے ایک برری دوسری بہری اور تیسری فضائی اور آج بھی دنیا میں تین فورسز ہیں نیوی والے سمندروں میں گھوٹے مار رہے ہیں ہمینے شیاطیرِ بَيَّغُوا سُولَ لَغُوا اور ائر فورس والے اڑان کرتے ہیں اور آرمی والے زمین پر اٹیک کرتے ہیں کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے کہا کہ مجھے اپنے محبوب بندوں کی سیر کرا دے حق تعالیٰ نے پورے عالم میں جو انبیاء اور مرسلین مبعوض فرمائے ان کی سیر کرا دی ان کو یہ آدم علیہ السلام ہے یہ سب سے پہلے انسان پیدا ہوا یہ میرا پیغمبر بھی دا اور اس کو ملائک کا سجدہ کرایا گیا جس نے نہیں کیا عبلیس نے لانتی کر دیا گیا اسے جنت بھیج دیا گیا کچھ مدت کے بعد ایک تکوینی حکمت اور بشری لغزش سے باہر آیا پھر نور علیہ السلام جرجی صلی اللہ علیہ السلام شیس علیہ السلام دانیال ہر ہر پیغمبر کے تذکرے اور ان کی تفصیلات اس میں اختلاف ہے کہ انبیاء و مرسلین کی کل تعداد کتنی ایک قولی ہے کہ دو لاکھ چوالی سزار ہے اور مشہور وہی ہے ایک لاکھ چوبی سزار جس پر ہمارے عقائد کے متکلمین نے اتفاق کیا ہے جسے شرح المواقب میں مقاصد میں عقائد میں نبراس میں تحریر میں تحبیر میں اصول فقری میں لا الہ الا اللہ اس پر بھی اتفاق ہے کہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام ہے اور اس پر بھی اجماع اور اتفاق ہے ارد و سما کا شرق اور غرب کا کہ آخر الانبیاء و خاتم الرسل و النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ شافع و شفاع یوم الجزائی اور آپ کے بعد کیا مدتا کوئی نئے نبی مبوس نہیں ہوگا ما کانا محمد ابا حد امر رجالکو ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین و کانا اللہ بکل شین علیم نبوان پا محمد باندے تمام شو نشت پس ل محمد آنبیاء کیونکہ آپ کی شریعت کامل ہے ہر ہر چیز موجود ہے انبیاء تو ہدایت کے لئے آتے ہیں ہدایت کی پونجی آپ کی شریعت ہر طرف مستحبات گننا آسان کام نہیں ہے صرف امام ابو حنیفہ کے اصول کے مطابق جو فروع کٹے کیے گئے وہ ایک کروڑ بارہ لاکھ چوالیس آزار فروع ہے جو کفائے نقل کیے فروع جوزیات قواعد ذوابط فارمول مذہب حنیفی کو پوری دنیا میں علم اور دلیل کے ساتھ تفوق اور برطری حاصل ہے ہمارے مسمع فتاوہ جانے پہچانے تین لاکھ سے متجاوز باکہ سارے جہان کے تینوں مذائب اور یہ بے پیندر ڈاننے باندھے یہ سارے ملاج جولا کر کے بھی شاید ایک لاکھ نہیں ہوں گے بیس تیس ہزار کے در ایسا آج کلی حرمین شریفیں ازادہم اللہ و حفظہ و سلامہ کے ائمہ مختلف مقالے لکھ رہے ہیں اور ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں تو ان کو علم کے طور پر کوئی اور کتاب نہیں مل دی کسی ہنفی عالم کی پرانی کتاب پکڑ کے اس میں تحقیق کرتے ہیں ہمارے جو پاکستان حال ہی میں ایک اہل حق اجتماع میں آئے تھے دکتر سالی بن محمد ابو طالب اس نے بھی کمال اترایا فی شرح نقای لیعری القاری پر ڈاکٹریٹ کی ہے وہاں بلاد عرب میں اس کا اشتہار نکل گیا تھا کہ ان قریب منصر شہود پر آ رہی یہ سب جناب رسول اللہ صلی اللہ کا عظیمہ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر بہت زیادہ ہے خیر سلیمان علیہ سلام نے جب حضرت محمد مصطفی احمد ملتبا وَأَمِنُ اللَّهِ أَلَا وَحْيِ السَّمَا النِّبِيُ العَرَبِي النِّبِي الخاطم والمُخَطم صلی اللہ علیہ وَسَلَّم کے مقامات دیکھیں تو آپ بڑے حیران ہوں گا حق تعالیٰ سے پوچھا کہ اتنے بڑا مقام اور مرتبت آپ نے اس کو کیوں دی نہ یہ مقام آدم علیہ السلام کا ہے نہ حضرت نور کا ہے نہ حضرت صالح کا ہے نہ حضرت حود کا ہے نہ عبراہیم علیہ سلام کا ہے نہ حضرت تعالیٰ نے فرمائے لئنہو اختار الافتقار علی غنہ انہوں نے فقر کو غنہ پر اختیار فرمائے فبقا سلیمان بقان شدیدہ سلیمان علیہ السلام رو پڑے مجھے کیوں بہر و بر کے خزانے دیئے جنوئنس میرے قبضے میں دیا ہے فضاء اور ہوا تک تابع کی ہے یہ واپس لے لیں مجھے نہیں چاہیے ان کی طرح ہونا ہے حق تعالیٰ نے کہا حاضر عطا اونا یہ تو ہم نے دے دیا دیا ہوا واپس نہیں ہوتا فمن او امس بغیر حساب آئیں اس کا حساب کتاب اٹھا لے دیں آپ سے قیامت کے دن ان خزائن اور دولت کا نہیں پوچھوں گا لئنہو اختار الافتقار علی غنہ اللہ صل و صل علی اللہ ام المومنین آئیشہ کو آپ فرماتے تھے بی بی شوربہ زیادہ بناؤ تاکہ پڑوس کے غریب اور مسکینوں کو بھی ہم دے دیں ہاتھ بھی تو کہتے ذرا گاڑا بناؤ کہ ہم اچھا کائے لیکن آپ تو دونوں جہانوں کے لئے رحمت کے بیکر تھے اور مشہور روایت تربیزی اور ابو داؤد میں جو آپ نے کہا بی بی وہ دستی بنیتی بکرے کی وہ ہے آپ نے کہا تین ختم ہو گئے فقرہ آکے لے گئے وہ ایک ہے آپ نے کہا نہیں وہ جو دے گئی ہے وہ باقی ہے یہ جو اپنے لئے چھوڑا یہ ختم ہے اللہ کے نام پر جو دیا جاتا ہے وہ کہا ختم ہوتا ہے اللہ اللہ امام بخاری رحمت اللہ کے والد فوت ہوئے تھے ان کے بھائی تھے احمد بخاری کا محبت ہے تو ان کی والدہ نے ان کی جہدات تقسیم کی دوروں بیٹوں کو اپنا اپنے حصہ دے دیا تو یہ بھائی بخاری نے اس کے تین حصے کیے ایک حصہ اپنے ضروریات کے لئے رکھا ایک حصہ والدہ کو چھوڑا اور تیس رہ حصہ سارا خیرات کر دیا مساکین میں فقراء میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ جو ایک دیلی ہے یہ کام آئے گا والدہ نے اس کو کہا رکھ لیتے واپس آجاتے کہا نہیں جب علم کے طلب میں پیچھے مول کے دیکھ نہ ہو نا علم نہیں حاصل ہوتا علم شرکت نہیں مانتا شرکت غیر گوارہ نہیں غیرت میری کو اور غیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میں رہے علم اتحاد مانگ رہا ہے وحدانیت کا قدردان ہے آپ ادھر بھی جائے اور ادھر بھی جائے اور مولی صاحب میں ہوئی خیالست معالست جنو یہ پاگل پن ہے آج کل مولی ڈاکٹریٹ کر رہے اتدہ اتدہ اپنا کام چھوڑنا پڑتا ہے ہر شخص کو اپنے کام میں مقامات بلند کرنا چاہیے ایک عالمی دین نے یہ مشورہ دیا کہ یہ لڑکا سکول کالک پڑے اور اس کے ساتھ اسلامیات اور عربی میں ڈیدری کر لے اور ایک دنیا دار نے کہا کہ نہیں پورا عالمی دین بنے اور پورا تب بنے گا جب مدرسے کے ہو جائے تو ایک شائر بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ شہر پڑا احمدین دالب کا پیچے بدو بیڑو خبیق دی بد حرسہ نوزد ایک دنڈو بیدو خبر بلگی جو ایک وقت میں دو کشتی اوپر پیر رکھتا ہے یہ لالچی جلدی ڈوب جائے گا ایک وقت میں ایک کام ہوتا ہے جس میں آپ کو کمال حاصل ہوگا پوری زندگی اس پر قربان کریں گا باز لوگ کے دیکھیں جی حالات ایسے زمانہ ایسے زمانہ کیا اچھی زمانہ تو آپ سے تعبیر ہے آپ اچھے ہو جائے زمانہ اچھا ہو جائے پیغمبر تو کہتے ہی جب زمانہ اور لوگ بہت خراب ہو جائے عالم دین کو چاہیے کہ علم کی بلندی بیان کریں اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کو قیامت کے دن آدیش زنجیر سے جگڑا جائے گا دوسر روایت میں گونگ شیطان ہے جو تمام تبایہ دیکھ رہا ہے اور حالات کا ساتھ دے رہا ہے شریعت کریں جائے ساف ساف کہے کہ ان چیز سے ڈوب رہے ہو بچ نہیں سکو گے بچ بچ نے کا طریقہ دوسرا ہے اس کو اختیار کرنے ضروری دین سے تعلق اللہ اور رسول پر ایمان وہ کوئی طریقہ مانگ دا ہے اس طرح شخص کا ایمان ایمان کے اوپر آزمائش آتی ہے احس بند سو یترک و یقول آمن و کہان لوگ صرف اس کہنے سے بچ جائیں گے کہ وہ کہتا اب ایمان لے ہم نے جو ان سے پہلے لوگ بھی آزمائے دے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا لَيَعْلَمَنَّ الْخَذِبِينَ اس وقت آزمائش کے بعد سچے اور جھوٹے کا فرق معلوم ہو جاتا ہے سچے اپنی جگہ ڈٹھا رہتا ہے اور جھوٹے جلی ڈر جاتا ہے وہ اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُ ایک دفعہ جب ایمان لائے تو ایمان پر ڈڑے رہو جہاں کیا چیز ہے وہ یہ کل نہیں ہوگا یہ امریکان قریب ضمیر بوس ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے گا ان کے ڈانچیں باقیے روح ختم ہو چکی قُل مطاع الدنیا قلیل آپ ان کو کہے کہ یہ چند روزہ سامان ہے ٹھے رہے گا نہیں وَلَا خِرَتُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَامُ اور آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لئے بہت زبردست ہے مَا اِنَّكُمْ يَنْفَدُ جو تمہارے پاسے یہ نہیں رہے گا وَمَا اِنَّ اللَّهِ بَاقُ اور جو اللہ کے نام پر دیا گیا اللہ کے دین پر خرج ہوا یہ رہے گا انشاءاللہ اُتَاللہ احا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت فرمائی تو سب سے بڑا منحلہ آپ کے سامنے ہی آیا کہ مسلمانوں کا ایک مرکز قائم کیا جائے مسلمانوں کے سب سے مقتدر مرکز کا نام شریعت میں مسجد ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّا خَادِسْ خُدَائِ خَانَهِ فَلَا تَجْوْمَا اللَّهِ اَحَدَا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا یا اسے فقارنے بھی جائز نہیں ہے اہا ایک قبیلہ رہتا تھا برنوں نے چار ان کے چنی حتیم تھے یا ان کی زمینیں تھی آپ نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا ہم بس آپ کو گفٹ اور حدیعہ پیش کرتے ہیں آپ نے کہا نہیں مناسب نہیں چھوٹے بچے یہ ضروریات ہوگی یتیم اس کو کہتے ہیں کہ جس کا باپ مرا اور بالغ نہ ہو ملوخ کے بعد کوئی یتیم نہیں ہوتا پھر تو ساوہ جان یتیم ہوگا لَا يَتْمَ بَعْدَ الْمُلُوْغُ وَلَا اِتْرَ بَعْدَ الْعُرُوسِ عَرَبْ کہتے ہیں ہم نے باقیدہ ان کو پیسے ادا فرمائے اور مسجد ربیوی اس جگہ بننے لگی اور صحابہ نے معاجر و انصار نے جو مظاہرہ کیا ہے پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں آپ استاذ بڑے زبردست تھے آپ ایسے کامل تربیت فرماتے تھے ایک لمحہ کا آدمی آپ سے مل لیتا تھا اور وہ پختہ ہو جاتا کیونکہ نبوت کے علم میں اور رسالت کے استقامت میں بھی آپ کا سانی کوئی نہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اخیر تک اندل وفات دس سال دسویں سال میں فوت ہوئے وفا و لوفا میں سمہودی نے لکھا ہے اور حضرت الاستاذ نے معارف سنن میں کل گیارہ مساجد بن چکی تھی باس کہتے ہیں مسجد نبوی سمیت گیا رہا ہے باس کہتے ہیں اس کے علاوہ گیا رہا ہے ظاہر مسجد نبوی کو جو مقام مرتبہ حاصل ہے آپ نے کہا اگر یہ سناہ تک بھی پہنچ گیا تو یہ میری ہوگی تو صحابہ نے پھر اس کی توسیات فرمائی کہتے ہیں قیامت سے پہلے پہلے یہ تھی بڑی ہو جائے گی کہ سناہ اس کا ایک حصہ ہوگا مساجد بنانا مساجد کو ترقی دینا یہ عین اسلام ہے عین نبوت ہے جس جس سرزمین پر مسجد ہوگی دیری مدرسے ہوں گے وہاں اسلام مضبوط ہوگا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی حاجر حاجرہ نہیں کہو حاجرہ تو دوپیر کو گئے تھے حاجر بفتح اللیب بدون الحافی آخری محیط المحیط بوستانی اور حضرت اسماعیل کو لے کے جو مکل آگئے تشریف لائے تو قرآن اس کو ذکر کرتا ہے رَبَّنَا اِنِّيَ اسْكَنْتُ مِنْ ذُرْلِيَتِ بِوَاتِ اِنْ غَيْرِ ذِرَرَ خُدَا ہمیں اپنے بیوی اور بچے کو ایسی جگہ لائے ہوں جہاں پودھ بھی نہیں اگرائے کوئی ہری گاس نظر نہیں آتی رَبَّنَا لِيُقِي مُسْوَاتِ اِنَّ بَيْتِكَ الْمُحَرَّبِ آپ کے حرم کے قریب خلاعہ تاکہ دین کے بابت دو جائے یعنی اپنی اولاد کو دین پر قائم رکھنا کتنا اہم مرحلہ ہے لوگ یہاں سے اٹھا کے امریکہ میں گسا دیتے ہیں بابا لے تو گئے لاؤ کہ کیسے اللہ اکبر بچو کفر کے ملکوں سے اپنے اولاد کو بھی بچاؤ ان کی مش کر لو کہ تھوڑا کھاؤ اپنے ملک میں رہو یہ زیادہ خوری نے رگوں کو باگل کر دیا وہ ایک علاہ جب آتے ہیں کہ امریکہ میں بھی مسائلے تھے اور وہاں بھی مسلمان ہیں اللہ انہیں اچھا رکھے تمام کفار کے ہاں ہمارے مسلمان بھائی پائے جاتے ہیں لیکن قرآن قریب میں ہیں کہ جن لوگوں کو ایسے ملکوں سے گزرنا پڑا ہو جہاں پر اسلام پر پورا عمل نہ ہو تو وہ کہیں گے ہم بہت مظلوم تھے بے قص تھے حق تعالیٰ کہیں گے کیا خدا کی زمین بڑی پڑی نہیں تھی چلے جاتے ہیں نواز تو علماء کہتے ہیں جس سرزوید پر اسلام پر عمل مشکل ہو اور اسلامی احکام اور تعلیمات پر عمل پیارا ہو نہ گراں ہو وہاں سے مسلمان کو جانا چاہیے ایک ایسے ملک میں جہاں آسانی سے اپنے دین پر عمل کر سکے اللہ اللہ تو ہمارے بھی اکثر اتھارے ایسے بنتے ہیں مدارس بھی جنگل میں ہیں خدا کی شان دیکھو مقاسد بھی بالکل جو رسول اڑاوے ہیں اور اب جو حضرت اقدس فقیو حاضر علمہ محمود الملت والدید میدان سیاست اور فراست کے امام بہت سارے مہمات کے کشاف مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ لے ایک آرمان تھی زندگی پر ایک خواہش تھی کہ ہمارے حضرت مفتی صاحب کے حسال سواب کے لیے بھی ہماری طرف سے ایک اقدام ہو میرا درب منصور کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ایک بہت بڑی زمین خریدی اور پھر وہ مجھے گفت کیا احسن للم کے مقاصد و مسالح کے لیے اسی میں انشاءاللہ دس اکڑ میں ایک عظیم اور مختدر جامعہ اور جاؤں مسجد وہ ایسی شروع تو ہو گئی ہے لیکن آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے بہت ایک اجمالی افتتا ہوا ہے اس میں میں خود گیا اور منصور بھائی بھی ساتھ دے انجینئروں ٹیک اداروں کو کھام دے دیا کہ بھئی یہاں سے یہاں تک ٹھیک کر رو اور خیال یہی تھا کہ عمرے سے واپسی پر میں رادر محترم مولانا فضل الرحمن کو بھی دعوت دی انہوں نے بھی کہ میں آؤں گا وہ کل پروگرام میں شریک ہوں گے انشاءاللہ یا کراچی اور عدرباد کے بیچ میں نوری آباد ہے شاید یہاں سے بیاسی کلومیٹر ہے اور تو اس کا کوئی اتا پتہ مجھے بھی معلوم نہیں اور بلکل برنگ روڈ جو ہے نا وہ بوڈ نصب کیا ہے نشن راہی والے سے کہا ہے بوٹ کو نہیں تھوڑا اس کو رکھو ہے امید خیال لکھیں گے موٹر روے والوں سے بھی گزارش کی ہیں پھر بھی لوگ دعائیں گے تو اللہ ان کو آسانی سے لے آئے وہاں صرف زور کی نماز پڑھ لیں گے اور وہاں مسجد کے لیے دعا کر لیں گے کہ اللہ خیر و آفیت سے اس کی تعمیر کی تکمیل فرما اور ہماری زندگی میں ہمیں اس میں جمع اور نمازیں اور درس حدیث تفسیر پڑھانے کی توفیق اتھا فرما دعائے لمبی چھوڑی مانگا کرو ڈروں نہیں فضل اللہ اعام و کرم و اتم محدثین کہتے ہیں خدا کے فضل و کرم سے کیا بہید ہیں شکر ہے کہ مخلوق سے واسطہ نہیں ہے خالق سے آسمان و زمین و بہر و بر کے شہنشاء مطلق سے الحمدللہ آہا سبحان اللہ تو آپ کے لیے تو دعاوں کی بھی درخواستیں اور تعاون کی بھی گزارش ہے ظاہر ہے اس طرح کام تو مسلمانوں کے اتفاق سے تعاون سے نیک اور مخترم جذبات سے آگے بڑھتے ہیں ایک بزرگ نے مجھے کہا جنگل میں مسجدے بنانے لگے میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی سنت یہ ہے ماں تو خربوزیں ہوگ رہے ہیں نہریں چل رہی ہیں تین ٹیوبیل کھلوائے گئے ہیں ہزاروں من گندم وہاں سے اکثر نم کے طلبہ کے نام آتا ہے الحمدللہ لوگ آ جائیں گے لوگ انہیں طلبہ کو جن کی تعداد اچھی حکومتوں میں اور اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ پیوستر شجر سے امید بہار رکھ کمال تو یہ ہے کہ اسے دشت اور بیابان اس کو آباد کر دیا ہے اور آبادی مارکیٹوں سے نہیں ہوتی اس پر سوال آتا ہے آبادی مرنیوں سے نہیں ہوتی وہ چند روزہ ہوتی ہے یہ سب چیزیں ختم ہو جائے گی صرف دین رہے گا اور دین کی مسجد رہے گی اب دیکھو آپ کو اور ہم کو معلوم نہیں ہے کہ ناصر الدین بلبن کی چہدانیں کہاں تھی وہ تغلقوں کے خاصانے کہاں ہیں اور وہ مغلیہ کے جو ٹھاٹ پانٹ تھا پورے ہند اور سند میں اور لیل کے ساحل سے لے کر تابہ کھا کے کاش غر اکبال جس کو یاد کر کے زارو قطار روتا ہے کچھ پتہ نہیں لیکن بادشاہی مسجد لاہور شاہ جہانی مسجد تھٹا بادشاہی مسجد دلی کتنی پانچ سو مسجد مغلیہ کی ہے ہندوستان میں تین سو کے قریب صرف حورنگزیب کی ہے جو کتابے لکھی گئی ہے فتاوہ تاتاریخ خانِ آزم کے دور میں لکھی گئی فتاوہ عالمگیری حورنگزیب عالمگیر کے حکم پر پانچ سو فقہان ہے تین سو ہند کے اور سو عراق کے سو حجاز کے مہمان لاکھے ٹھہرائے گئے شاہ عبد الرحیم صاحب شاہ علی اللہ کے والد وہ بھی اس کا ممبر ہے اور شیخ عبد الرحق محدث دیلوی کا لڑکا موران الرحق دیلوی وہ بھی سینئر فقہان میں سے چھے لاکھ فتاوہ چھے جلدوں میں ہندیہ کے جبع کیے گئے وہ موجود ہے آب اتاب کے ساتھ موجود ہے محتبر فتاوہ میں سے علمگیری اور ہندیہ ایک چیز ہے آہ 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 صاحب سے دعاوں کی بھی درخواست ہے اور تفسیر کا بھی دورانیہ ہوگئے آج شروع کر دیا سبحان اللہ کیا مزا آیا کیونکہ جبعہ کا دن ہے واہ بھئی واہ یہ افتتاع جو مسجد کا یہ بھی آج جبعہ کے بعد ہونا تھا لیکن ایک تو میں خود بھی ماروں دوسرا علمائی کرام جو ہمارے بزرگ دوست تھے وہ بھی کئی جبعہ پڑھاتے ہیں انہوں دقت ہوتی ہے تو اس کے لئے کل کا دن رکھا گیا کہ زور وہیں پڑھیں گے اور انشاءاللہ اتھانا آپ کی دعائیں ہمارا سرمایہ ہیں آپ کا تعاون اور آپ کی جو دلدادی ہے یا اصل خزانہ ہے اور اور کوئی بڑی تقریب تو نہیں ہے تقریب تو بس یہی ہے سب آٹھ بے سے ساڑے دس گیارہ تک روزانہ بلان آغا بغیر کسی دن کے چھٹی کے قرآن شریف کا ترجمہ و تفسیر کا آغاز ہو گیا اس کے لئے میں زیادہ دعاوں کی ضرورت ہے کیونکہ نہ میری وہ طاقت ہے نہ وہ صحت ہے کبھی ہم بھی صحت منت تھے لیکن بارحال جب تک جنازہ نہیں رکھلا ہے تو آدمی کام تو کرتا رہا ہے یہ تو خدا کا لاک لاک شکر ہے کہ عالمی دین ریٹائر نہیں ہوتے انجینئر صاحب ریٹائر ہو جاتے ہیں پھر نقشہ نہیں بنا سکتے ہیں آپ اس کو کہے کہ یہ پل بنا دو اور وہ آپ کے لئے چمگا جڑ بنا دے ڈاکٹر صاحب بہت بڑے ڈاکٹر ہیں سرابور کی طرف ایک دفعہ میں ان سے مل لے گیا مجھے بڑا ملا دلے میں نے دوایا پیچھے ان کے لوگ بیٹے تھے کوئی چیز دوا نہ لے ان سے مار دے گا ویٹ دماغ ختم ہو گئی لیکن بوڑا نوے سال کا مولانا صلیم اللہ آخر علمہ تک علم کی بہاروں پر قائم دائم رہا ہے سباہ اللہ ہر عالم جس سرزمین پر آپ دیکھیں وہ ریٹائر نہیں ہوتے وہ جیسے جیسے آخرت کے قریب ہوتا ہے اور قیمت ہی بندہ ہے اس لئے کہتے ہیں محدثین کے چہرِ اخیر تک تر و تازہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کی زندگی مبارک فرمائے انجام و آقبت بخیر و آفیت فرمائے اور جو تھوڑا بہت دین کا کام چل رہا ہے اللہ اس کو خود طاقتور بنائے ہم کبزوروں کی کبزور دعائیں اور کبزور کاوش ہے اللہ دونوں جہانوں کے لئے سود بند بنائے و آخر دعوانا للحب دلالہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لوحود رسول اللہ اشہد ان لوحود رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اڤو اکبر لا الہ الا اللہ الحمدللہ جل وعلا خلق الارض والسماوات لولا الرحمن وللرش استواه لو ما في السماوات وما في الارض وما تحت الثرہ والذی جعل الشمس جعل القمر نورا والشم فضیع الال والخلق والعمر تبارک وتعالی وصلا اللہ وسلم على رسول المصطفى ونبی المجتبہ وامینی علی وحی السماوات وعلا آلہ النجبہ واسخابه الادقیہ افضل الخلائق ابادل انبیاء ومن بهدیهم اقتدہ وبعثارهم اقتفہ من المفسرین والمحدثین والفقهاء والفقهاء الہم الجزہ اما بعد فاروز باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتون با اللہ وانتم مسلمون ان الدین ان اللہ الاسلام ومن یبتر غیر الاسلام دین فلیقبل منو وفی الاخرت من الحاسرین الیوم اکملتو لکم دینکو واتممتو علیکم نعمت وردیتو لکم الاسلام دین اخرجا الشیخان فی سیئے ایمان نبی سید الخدر رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ وَالْدِينُ وَالْنَسِيْهَةِ تِلَ لِمَنْ يَا رَسُولَ الرَّاقْ حَلِ اللَّهِ وَلِرَسُولِ وَلِيَا اِمَّتِهِ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ رَزِيمُ وَنَفْحَدَ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكَرِ الْحَكِيمِ اِنَّهُ تَعَلَى جَوَادٌ قَدِيمٌ 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 مَلِكٌ بَرْمُ وَرَبُّ الْرُّوْفِ الرَّحِيمِ احمدك حمد الحامدين وَعَشْكُرُكَ شُكْرَ الشَّاكِرِينَ وَاللَّهُمَ صَلِّ وَسَلِّمَ عَلَى سَيِّدِ الْحُسُلِ وَالْنَبِيِّينَ سَيِّدِ الْأَوْلِيَاءِ وَالْمُتَّقِينَ سَيِّدِ الْغُرَلِ الْمُحَجَّلِينَ سَيِّدِ الشُفَعَاءِ يَوْمَ الدِّينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَخْدَرِ الْحَلَائِكِ بَادَ النَّبِيِّينَ اما بعد فقد قال النبي صر اللہ علیه وَالَيْهُ وَالَسَلَّمَ ابو بکر في الجنة عمر في الجنة عثمان في الجنة عال Luca في الجنة زبير بن روام في الجنة تلحت بن اوباد الله في الجنة ابو بيدت بن الجراح في الجنة ابد الرحمن بن عوف في الجنة سعر بن عبو قاس في الجنة سيد بن الزیر في الجنة اخرجوا اسحاب السنہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم خیر نسائی بنی اسرائیل مریم وخیر نسائی هذه الامة خدیجہ متفق علی وقال صلی اللہ علیہ وسلم فضو عائشہ علی النساء کفضل السرید یا سائر طعام اخرجوا الشیخان وقال لبیندی فاطمہ فاطمہ تو سیدہ تنسائی اہل الجنب رواب بخاری وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخیزوہم غرام ببادی ومن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغزہم فیبرزی ابغزہم خیر القرون کرنی ثم اللہ علیہ وسلم ثم اللہ علیہ وسلم وقال صلی اللہ علیہ وسلم جو جوابات سننے کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کے تقدس اور آرام کا پورا خیال رکھیں نہ ان کے آگے گزریں انہیں جا کے بیٹھیں آواز ہر جگہ پہنچتی ہے مستد میں خوش آئے کہ چکن بونیا کا علاج ہے من يسرف عنہ یوم اذن فقد رحمہ وَذَلِكَ الْفَوْضُ الْمُبِيدِ وَإِيَمْ سَسْكَ اللَّهُ بِدُرْرٍ فَلَا كَاشِ فَلَهُ إِلَّهُ وَإِيَمْ سَسْكَ بِخَيْرٍ فَوَالَا كُلِّ شَهْنَ قَدِرٍ یہ آیت سورہ انام سولہ و سترہ ہے ابھی جو عبائی بخار چکن بونیا شہر میں پھیلا ہے اس کے لئے ان آیات کو مکان کے دروازے پر اور ایک مکان کے اندر کی دیوار پر لگانے آیات مفید ہے انشاءاللہ اُس مکان میں وبا ہرگز داخل نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ جزائے خیال دے قرآن کی آیت ہے کسی بزرگ کی دعا اور تجربہ ہے قابل عمل ہے اور فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ موتیزہ محرم میں بہت سے علماء اور تجزیہ نگار ایک جملہ بولتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کیا یہ بات صحیح ہے تو کربلا سے مراد حضرت حسین اور ان کے رفقہ کی قربالیاں ہے جو انہوں نے ایک فاسق ظالم یزید کے مقابلے میں دی تھی اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ یزید غلطی پردہ اور حضرت حسین مجتبہ درحق تھے اور یزیدیوں کی طرف سے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو کربلا سے مراد رافضی کربلا نہیں ہے حضرت حسین کا مقتعی مراد ہے اور حسین کربلائیوں کا بڑا نہیں ہے مسلمانوں کا بڑا ہے ہم سب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بڑے بھائی حضرت حسن مجتبہ رضی اللہ عنہ حضرت 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 عثمان حضرت عمر حضرت مرکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ماننے والے تو اگر اس سے مرادی لیے جائے کہ چونکہ بڑی شہادتوں کے بعد ملکوں کو نجات ملتی ہے اور ریت پیدا ہوتی ہے اور پھر اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے فکر جماعت والے دے رہے اسلام سے خارجیہ نہیں مسئلہ کے دیوبند کی گیا دیوبند والے آج کالی در دور کے فتوے دے رہے لگے انہی سے پوچھ لیں فکر جماعت والے آپ کے بیانات کو دلیل بنا کر لوگوں کو علماء حق اور تبلیغ سے متنفر کرتے ہیں علماء حق تو ہمارے سرمائے ہیں اور تبلیغ جماعت ہمارے ذات دنیا و آخرت ہے اور اسی بیان میں اس وقت درس پہ بھی ہوا ہے کہ تبلیغ ہم ہے اور ہم تبلیغ ہیں اسلاحات اچھے خیرخواہی کی نیت سے حساب کا حق ہے اور فکریوں کی غلطی ہے جو اچھی باتوں کو غلط موڑ رہا ہے لکھائے کہ بچے کا نام زمرک رکھنک درست ہے مجھے اس کا مانا معلوم نہیں تو لفظ کو کیسے صحیح ہو دو آدمیوں کے مابین لگائی جانے والے شرط سے جو مال حاصل ہوتے ہو تو حرام ہیں ان کیا یہ حرام مال اگر کس تیسر حجم کو دیا جائے تو اس کے لئے حلال ہوگا مطلب ایک غلط طریقے سے کمائے ہوا مال اور غلط شرطوں سے آنے والا مشہورت مال شرط لکنے والوں کے لئے ناجائزے ان کو بجنے کا یہ طریقہ ہے کہ اس غلط مال سے دھوڑوں پیچھے ہٹیں فاؤ پھیک دیں جلا دیں گڑر لائن میں ڈالیں کچھرے میں پھینکیں یا ایسے فقراء اور مساکین کو دیں جن کے لئے حالت استرار ثابت ہو اور اس پریشانی میں وہ اس جیس کو استعمال کر سکتے ہیں درست ہے اسلامی بینک میں اس وقت سے کام آنا کئی اسلامی نہیں ہے اور جیسے ہی اچھی ملی چھوڑ دوں کیسا ہے مطلب یہ ہے کہ بینکوں کا حال تو ایسے ہی سعودی نظام میں کوئی شکی نہیں پھر اس میں جو اسلام کا پیون لگایا گیا وہ دروغ جھوٹ مکر لبس دجل چودہ سو سال اسلامی تاریخ میں اتنا غلق بیانی نہیں جتنا کسی بھی بینک ہے نظام کو اسلامی کہنا بڑے سے بڑا مولی اس کی وجہ سے کیوں گمراہ اور تباہ نہ ہو غلط ہے یہ مسئلہ ان کا اجمائے امت ہے کہ کوئی اسلامی بینک نہیں ہے اور اس سے بچنا چاہیے یہ ایک مسئلہ ہو گیا دوسرا مسئلہ ہے کہ جب تک متبادل ملازمت نہ ہو تو مال کراہیت کے بینکوں کی ملازمت جائز ہے اللہ آپ کی عمر و برکت دے پوچھا ہی کہ کچھ دیوبندی رشتدار ہیں جو اپنے رشتداروں کے ڈر سے سود کھا لیتے اور بھی بہت کام لیتے ہیں ان کے ساتھ کے سر ہوئی رکھا جو بچا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو آفیت کے ساتھ صحت تدرستی نصیف اور رامی ایک عرصہ سے بائیس بائیس سال سے میں ایک دکان میں کاروبار کر رہا ہوں اور دکان پگڑی کی ہے کیا پگڑی کی دکان پگڑی کے کاروبار درست ہے اللہ تعالیٰ آپ کی عمر و سید میں خوب برکت دے آپ کو اپنے پوتے اور پوتی نوازوں اور نوازوں کے خوشیے دکھائے میرا درم محمد انور شاہ کو آپ کا بہترین جانشین بنائے اور آپ کا سایہ دار سایہ تادیر ہم جاجز و فقیر و فرق سلامت رکھے آمین آمین اللہ آپ کی دعایں قبول فرمائے اور ان سب بزرگوں کے لیے یہ دعایں سرمایہ بنائے آئیکن سوشل میڈیا پر ایک روایت پیش کی جا رہی ہے آپ سے اصلاح کی ضرورت سے روایت یہ ہے کہ گائے کا دودھ پینا دوا ہے گی کھانے سے شفا ہے گوشتے بچے وہ بیماری ہے ابن سنی یہ تو ایک حکمت اور طب کی باتیں ہیں قرآن کریم سے ثابت ہے کہ اللہ نے حکم دیا تھا ان اللہ یا امرکم انتظ بہو بقرہ کہ گائے زبہ کھرو زبہ حلال جانور کا ہوتا ہے گینڑ کو کوئی زبہ نہیں کرتا نخندیر مارنے کو کوئی زبہ کہتا ہے ایک حلال جانور جب زبہ ہوگا تو قابل استعمال ہوگا اور فقہ کہتے ہیں آ سات مینڈوں یا بقروں سے ایک گائے افضل ہے کیونکہ گوشت زیادہ ہے فقرہ اور مساکین کی حاجت پوری ہو جائے گی اور بینس کو بھی اس لیے جائز کہا ہے کہ ان الجاموس نوم من البقر بینس بھی گائے کی ایک آلہ قسم ہے وہ بھی اس حکم میں ہیں تو چھوٹا گوشت اور بڑا گوشت اور گوشت زیادہ کھانا کم کھانا وہ تب و حکمت کے فلسفے شرعان درست اور صحیح ہیں دو سال سے یہ میری والدوں کے دونوں گردیں ختم ہو چکے کوئی تصویم بتایا اللہ انہیں صحت شفاہ دیں حضرت اللہ آپ کو اپنے زمان میں میری شادی کو دو سال سے زیادہ ہو گئے اولاد نہیں ہو جائے گی ہو جائے گی زمان ہلا جولہ گرد ہاں بعض طہم سرد ہوتا ہے جیسے گنے کا موم پلی کا وہ ذرا دیر سے نکلتا ہے گمرا ہے نہیں اللہ پاک ضرور گوت بھرے گا اس سے خوار کی کسرت کرے صبح و شام اور فرد نماز کے بعد جو دعا ہے اس میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی جو دعا آل عمران میں آئی ہے رب حبلی بلدن کا ذریعہ انتویبہ انہ کا سمیوت دعا کم از کم تین دفعہ ہر نماز کے بعد دعا میں پڑھیں اور صبح و شام دس دس مرتبہ یا عزیزو یا جمیلو عزیزن جمیلن ملکن کبیرن رب لا تذرن فردن وانت خیر الوارثین دس دس مرتبہ صبح و شام پڑھیں اور اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم قرآن کریم میں ہے کہ استغفار سے مال بھی ملے گا اور بیٹے بھی ملے بس ختم دعا ہے خیر و آفیت اللہ صحت شفا نصیب کرے مرے تفسیر کے لئے بھی دعا فرمائے صحت قائم دائم رہے توفیقی الہی کی عرضانی رہے شرکت کرنے والوں کے لئے بھی اللہ سہولت دل جمی نصیب فرمائے ادارے کو ان کی خدمت کرنے کی خوب توفیق عطا فرمائے کل کا جو پرغرام میں مولانا کے بھی تشریفہ ہوئی ہے کچھ احباب اور مہمان بھی ہوں گے دعا خیر و آفیت خیر سگالی اللہ تعالی بہت جلد مسجد مولانا مفتی محمود کی تکمیل فرمائے اور اس سے متعلق جامعہ بھی اللہ تعالی جلدی خائم فرمائے تو بڑا امین ہمارے صدر صدور جامعہ کے صدر اور ہمارے مخسن حاج عثمان صاحب جو کافی وقت سے علیل ہے اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے شفا دے قیوام حیات دے زندگی اور تندرستی عطا فرمائے اور جتنے بیماران یہاں وہاں پورے عالم میں ہے اللہ انہیں صحت شفا نصیب فرمائے مسلمانوں کی مشکلات اللہ حل کرے پاکستان کے چپے چپے کی افادت فرمائے ہڑوس بھڑوس سے جو خطرات پیدا ہوئے اللہ جلدی ختم فرمائے حرمین شریفین کی افادت فرمائے ہم احواج عمرہ زیارات آسان فرمائے اس خادم حکومت معاہد و متصنیل حکومت کو اللہ دیر تک قائم دائم رکھیں باز نامناسب پالیسیوں سے اللہ جلدی انہیں دور فرمائے سلاللہ